رکرتے آج کی سب سے بڑی خبر کا ایران نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ بول دیا ہے ایران نے اسرائیل پر دو سو سے زیادہ مسائل داگی ہیں اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے بیلسٹک مسائل سے حملہ کیا ہے حالانکہ اس میں اب تک بڑے نقصان کی خبر نہیں ہے لیکن تیل عبیب میں دو ناغرک گھائلوے ہیں اسرائیل پر بیلسٹک مسائل سے حملے کرنے کے بعد ایران نے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حضباللہ چیف حسن نصراللہ اور حماس کے پولٹیکل لیڈر اسمائل حانیہ کی موت کا بدلہ تھا اسرائیل پر ایران کا یہ خوفناک حملہ ہے سیکھو مسائلوں کا ایران کا یہ بدلہ ہے حضباللہ چیف نصراللہ اور حماس کے حانیہ کی موت کا ایران نے جب اسرائیل پر مسائلیں داگی آجمان میں خوفناک منظر دکھا ایران کے اسرائیل پر دو سو سے زیادہ مسائلیں داگی جانے کی واضح سائلیں بجھنے لگے ایران نے مسائلوں کی حملے پر اسرائیل پر تیس ویڈر تک کیے ایران کے مسائل حملے کے بعد ہر طرف سائرن بچنے لگے اور لوگوں کو شلٹر میں جانے کو کہا گیا حملے کے بعد ایران نے نصراللہ کے موت کا یہ پہلا بدلہ بتایا ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے بیلسٹک مسائلوں نے نیٹزاریم کوریڈور پر اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنایا اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اسرائیل کے بیس ایف تھارٹی فائیف لڑاکو ویمان کو بھی مار گرانے اور موساد کے ہیڈکوارٹر کو دھست کرنے کا دعویٰ کیا ایران کے دعویٰ پر اسرائیل نے بیان دیا ہے کہ کئی مسائلوں کو آئرن ڈوم نے نشٹ کر دیا ہے حملے کی کچھ تصویریں بھی سامنے آئیں جس میں دیکھا گیا کہ اسرائیل نے آئرن ڈوم کی مدد سے ایرانی مسائل کو انٹرسپٹ کیا اور زیادہ تیر ایرانی مسائلوں کو ہوا میں بے انسر کر دیا ہے اسرائیلی شہر تیلویب میں بھی سارن کے آواز سنائی دی ایران کے عمرے کے بعد اسرائیل بھوری طرح مستعد ہے اپنے سبھی ناغرفوں کو بم شلٹر میں بھیج دیا ہے اس دوران آسمان میں مسائل انٹرسپٹن کے دھواکوں کی آواز سے لگتار آتی رہے ایرانی مسائلوں کے تیلویب کے ساتھ ساتھ ڈیمونا، نواتی مہورا، ہودھ شہرون، ہودھ ہشرون، بیر شیوہ اور رشون لیزیم میں بھی گرنے کی خبر ہے ایران کی مسائلیں فلسطین میں بھی گری ہیں جہاں دھماکے کے آواز سنے گئی ایران نے مسائل حبلے کے بعد اسرائیل کو دھمکی دی ہے ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کی اور سے جوابی کاروائی کی گئی تو اس کے بھائیہ بھگ پر اڈام ہوں گی ہم لوگ کے بعد اسرائیل کے پی ایم بنجامی نیتن نیہو کا بیان سامنے آیا اسرائیلی پی ایم بنجامی نیتن نیہو نے کہا کہ ایران نے دیر رات ایک بڑی گلتی کی ہے اور اسے اس کی قیبت چکانی پڑے گی ہم دشمنوں سے بدلہ لیں گے اور ایران کو اس کے انجام بغتنے پڑے گی ایران کی مسائل ہم لوگ کے خیراف امریکہ بھی دٹ کر کھڑا ہو گیا ہے راشپتی بائیڈر نے امریکی سینہ کو آدیش دیا ہے کہ وہ ایرانی مسائلوں کو ترنت مار گرائے اس بچہ امریکہ نے میڈل اسٹ میں اپنی سینے تاکت کو اور بڑھا دیا سیکلوں کی سنکھا میں امریکی لڑاکو بیمان ہوای ایٹو پر پہنچ چکے ہیں لال ساگر میں بھی جنگ جہا جوں کو تیناد کیا گیا ہے ایران کے اسرائیل پر حملے کا آیدش کر دیا ہے Iran is also a threat to American personnel in the region. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. We will respond wherever, whenever and however. Iran with an ambulance, the terrorists처럼 suffer from the border until fighters haveよね! israel has been Al buraya strike after terrorism चेरीव in the region Heijj Estadosuil에 अगनालाय वे बडिर दोयनिया है और Israël ने ये टे हे कर लिया है कि जब तक ऑएर बेट लाही जूकेगा नहीं तब तक इसराइल भी नहीं रुकेगा لیبنان پر ایئر شٹرائک کے بعد اب اسرائیل اس سے زمینی جنگ کی بھی تیاری کر رہا ہے ان سب کے بیچ ایران نے یہ حوالہ دیا ہے کہ ہزبولہ پرمک کو جس طریقے نشانہ بنایا گیا اسی کا ہم بدلہ لے رہے ہیں دکشن لیبنان کا علاقہ یہاں اب تباہی کے علاوہ کچھ نہیں بچا یہ تباہی آگے اور بڑھنے والی ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ دکشن لیبنان میں داخل ہو چکی ہے پہلے ہبائی حملے اور اب گراؤنڈ آپریشن اسرائیل نے ہزبولہ کا سپایا کرنے کی ٹھان لی ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ لیبنان میں یہ ایک لیمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن ہے اور یہ لیبنان میں لمبے وقت تک نہیں رہے گی موسیقی